نمسکار دوستو ویڈیو دیکھنے پر چینل سبسکارب کل جیے گھنٹی دبل جیے یہاں جانے انڈرویجن ہومون کا ستر پڑھنا شریر میں ہارمونز کا بدلاؤ خاص طور پر انڈرویجن ہومون جسے مہل ہارمون کہا جاتا ہے گستر پڑھنے کے کارن مہلاؤں میں اچھا ہے بالوں کی سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ اس بیماری کے کچھ اور کارن بھی ہو سکتے ہیں جس میں روم چھتروں کی سموید انشیلتہ بھی ایک ہے بالوں کے بھی روم چھتر ہوتے ہیں جو انڈرویجن ہومون کے بڑھنے سے کھل جاتے ہیں اور مہلاؤں کو اس سمسیار کا سامنا کرنا پڑھتا ہے فیملی ہسٹری بھی ایک وجہ ہرسو جسم کی بیماری فیملی ہسٹری کی کارن بھی ہو سکتی ہے اگر پریوار میں پہلے یہ کسی کو یہ بیماری ہے تو ان سے یہ بیماری پریوار کی آنے والی اگلی پیڑھی کو بھی ہو سکتی ہے دواؤں کا سیون کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا سیون شریر میں انڈرویجن ہومون کا سکر بڑھا دیتا ہے وہی کئی بار دوائیوں سے ہارمونز کا پہلے اس بگڑ جاتا ہے جو کی اس بیماری کا کارن بنتا ہے گر بھاوستہ اور میرنو پہنچ گر بھاوستہ اور میرنو پہنچ کے دوران بھی مہلاؤں گے شریر میں کئی طرح کے ہارمونل بدلاف ہوتے ہیں جس کے کارن میں اس بیماری کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں حالانکہ ایسا کافی کم معاملوں میں ہی ہوتا ہے انچاہے بالوں سے پائیں چھٹکارا اگر آپ بھی اپنی بوڈی کے انچاہے بالوں کی وجہ سے شمندگی میں حسوس کرتی ہیں اور انہیں ہٹانا جاتی ہیں تو ان بہترین گھریلو نسخوں کا استعمال کریں چینیں نیمو کا رس اور تھوڑے سے پانی کو مکس کر تب تک گرم کریں جب تک بل بل نہ نکلنے لگیں اسے تھنڈا کریں اور انچاہے بالوں پر لگائیں 20-25 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر تھنڈے پانی سے گویں انچاہے بال نکل جائیں گے اس کے علاوہ پٹ میل اور پکے کے لیے کو پلٹ کریں اور اس پیسٹ کو انچاہے بالوں مالی جگہ پر لگائیں 15 منٹ کے لیے مساز کریں اور پھر تھنڈے پانی سے دھولیں یہ پیسٹ بالوں کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ آپ کی چوچہ کوک لو دیتا ہے